ایلی، جب کوئی انسان کسی دفعے کو اگنور کر رہا ہو تو اچھی سیٹریشن میں اس خود سے پہلے کیا کرنا شاہی ہے؟ Whether you're younger or older, اگنور ہونا کسی کو بھی اچھا ہی نکتا انسان اچھی سیٹریشن میں پانک کر کے, ڈیسپرٹ ہو کے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سیٹریشن کو کیسے انڈو کیا شاہی ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بار بار میسیجز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم اتنے پینک ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بار بار میسیجز کرنے سے دوسرا انسان واپس آ جائے گا I'm daily sorry جو میں word use کرنے لگا ہوں ایک تو اس کی reason یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرا انسان اپنی اس peak پر پہنچ چکا ہے کہ وہ آپ سے irritated ہے اور وہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا اور ہوتا کیا ہے اکثر کہ ہمیں جب کوئی انسان ہمیں بالکل ignore کرتا ہے تو اس سے پہلے کچھ signs and symptoms وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے ایک تو اس کا جو reply آتا ہے وہ بڑا to the point آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اگر تو میسیج پر بات نہیں ہو رہی call پر بات ہو رہی ہے تو call پر بھی وہ بہت تھوڑی سی بات کرے گا یعنی آپ کے صرف سوال کا جواب دے گا اس سے زیادہ بات initiate نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ دوسرا انسان یا تو آپ سے بہت ہی زیادہ irritated ہے اس کی reason کوئی بھی ہو سکتی ہے maybe کوئی آپ نے اس سے ایسی بات کر دی ہو یہ بھی ایک reason ہو سکتی ہے maybe وہ اپنے کسی problem کی وجہ سے effect ہو رہا ہو یہ بھی ایک reason ہے maybe اس کے اپنے کوئی stress کا anxiety کا کوئی depression کا ایسا phase چل رہا ہو جس کی وجہ سے وہ آپ کو ignore کر رہا ہو کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں تب ہمارا mood بہت agitated ہوتا ہے ہم irritated feel کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دل نہیں کرتا وہ تمام کام کرنے کو جو کہ ہم پہلے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں پوری طرح سے involved نہیں ہوتے تو maybe یہ تمام factors ہوں تو اس میں conclusion کی طرف ہم جو فوراں سے چلے جاتے ہیں میں ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی جب بھی اگر کوئی انسان آپ کو ignore کرے تو فوراں سے اپنے آپ کو judge کرنا مت start کر دیں کہ میرے سے ایسے کیا غلطی ہوئی یا میں تو ہوئی برا انسان یا میں تو ہر relation میں ناکام ہوں کہ وہ مجھے ignore کر رہا ہے اور میں پتہ نہیں شاید پیار deserve نہیں کرتا یا میں پتہ نہیں respect deserve نہیں کرتا اب اس صورتحال میں کرنا کیا اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی غلط بات کی تھی اس سے جو کہ آپ کو بات میں احساس ہو گیا تو اس میں مافی مانگ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ اس سے کھلے دل سے مافی مانگ لیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور ایک سمپل سا کوئی argument ہوا تھا تو تب آپ اسے یہ message کر سکتی ہیں اور آپ اسے یہ کہیں کہ یہ جو ہماری اس بارے میں discussion ہوئی ہے میں اس بارے میں آپ سے detail میں بات کرنا چاہتی ہوں تو مجھے بتائیں کہ ہم کب بات کریں اور ہم اس میں کوئی ایسا اس کا حل نکال لیں گے جو کہ آپ کے لئے بھی feasible ہو اور میرے لئے بھی feasible ہو تو اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے کہ جس میں دونوں لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ جو ان کے concerns ہیں وہ دونوں concerns دور ہو سکیں اور تیسے نمبر پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی تھی نہیں یا کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی کہ جس بات کے بعد دوسرے حلصان آپ کو ignore کر رہا ہے تو پھر آپ اس صورتحال میں کیا کریں کہ آپ time دیں یعنی آپ تھوڑا time دیں اور messages کرنا بند کر دیں یعنی اگر تو دوسرے انسان آپ سے بلکل بات ہی نہیں کر رہا تو یہاں پہ آپ کا بار بار message کرنا بنتا نہیں آپ ایک اس میں message کرنے اور اس میں message آپ یہ کریں کہ میں اس ساری صورتحال کی ویسے disturb ہو رہی ہوں I am concerned about this کہ آپ نے مجھے میرے صاحب کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تو مجھے بتائیں is everything okay اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس پر بات کر سکتے simple سا ایک یہ message leave کر دیں اور اس کے بعد نہ دیکھیں کہ اس نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا چھوڑ دیں آپ نے اپنی طرح سے پوری کوشش کر لی ہے اور اب اگر اس نے آنا ہوگا تو وہ آ جائے گا یاد رکھیے یہاں پہ کہ اگر تو دوسرے انسان آپ کے ساتھ relationship کی قدر کرتا ہوگا تو وہ کبھی بھی آپ کو ignore نہیں کرے گا first of all تو وہ کوئی بجا بتائے گا آپ کو اگر اس نے کر بھی دیا ہے تو وہ اس کو restore کرنے کی کوشش کرے گا وہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کرے گا اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا مگر اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ اس ایک event کی وجہ سے آپ اپنی ساری کی ساری زندگی destroy نہیں کریں گی آپ نے تیس دن کیا break لینا ہے اور تیس دن کا آپ نے اپنے mind میں رکھ لینا ہے کہ میں نے تیس دن تک کوئی رابطہ بلکل نہیں کرنا تیس دن تک کوئی رابطہ بلکل نہیں کرنا اگر تو دوسرے انسان واپس آ گیا that's fine کہ دوسرے انسان اس duration میں واپس آ گیا ہے اور اگر نہیں آتا then آپ کو زندگی میں move on کرنا ہے اور اس انسان کو بھولانا ہے اور آگے اپنے معاملات پر فوکس کرنا ہے اب یہاں پر بھولانے سے یہ مراد نہیں کہ آپ کو اس کی کوئی سوچ نہیں آئے گی سوچ تو آپ کو آئے گی یہاں پر بھولانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی رابطہ یعنی شیٹ نہیں کرنا سو یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ دوبارہ سے confidence gain کریں گی اور اپنی زندگی میں آپ آگے بہت سی کامیابیاں حاصل کریں گی